اچھا جی سٹوڈنٹس ابھی تک ہم نے ابھی ٹائپس آف پرسنل کمپیوٹرز کی میں نے جسنا سے آپ کو بتایا ہے کہ پرسنل کمپیوٹر کی دو ٹائپس ہیں ایک ڈیسٹوپ ہے اور ایک پورٹیبل ہے ڈیسٹوپ اور پورٹیبل میں جو مینڈ ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ ڈیسٹوپ کمپیوٹرز کو ہم صرف ٹیبل اور سرفس پہ رکھ سکتے ہیں اس کو آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ موو نہیں کر سکتے لیکن پورٹیبل کو ہم آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اب پورٹیبل کی آگے سے فردر ٹو ٹائپس ہیں ایک نوٹ بک اور ایک ہینڈ ہیلٹ نوٹ بک میں نے جسنا سے بھی بتایا تھا کہ نوٹ بک جو ہے اس کی نوٹ بک کی شکل ہوتی ہے جسنا کے لیپ ٹاپ کمپیوٹر ہے اور لیکن ہینڈ ہیلٹ کمپیوٹرز جو ہیں جو دوسرے ہیں دونوں ہی پورٹیبل ہے دونوں کو آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ موف کیا جا سکتا ہے لیکن ایک جو ہے وہ شیپ وائز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ لیپ ٹاپ کی شکل یعنی نوٹ بک کی شکل میں ہے اس کو ہم نوٹ بک کمپیوٹرز کہتے ہیں اور کچھ ایسے کمپیوٹرز ہوتے ہیں جن کو ہم ہینڈ میں ہولڈ کر سکتے ہیں ہاتھ کی اتھیلی میں اس کو پکڑ سکتے ہیں اس کو ہولڈ کر کے اس کو آپریٹ کر سکتے ہیں اس لیے اس کو ہم ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹرز کہتے ہیں اب ان کی تفصیل میں نوٹ بک کمپیوٹر کو پہلے ایکسپلین کرتے ہیں نوٹ بک کمپیوٹر جو ہے اس کو ہم لیپ ٹاپ کمپیوٹر بھی کہتے ہیں جس طرح سے میں نے بھی بتایا اور یہ کمپیوٹرز جو ہیں وہ سائز میں سمال ہوتے ہیں اور لیپ ٹاپ کو لیپ ٹاپ کیوں کہتے ہیں کیونکہ لیپ کا مطلب ہے گود عام طور پہ یہ جو کمپیوٹر ہے نا یہ بزنس مین کے حوالے سے بزنس مین لوگوں کے لیے ان کے یوز کے لیے بنایا گیا ہے کہ جو ٹریولنگ کا کام ہے جن کا ایک دوسرے آنے جانے کا جو ہے نا وہ ہوتا ہے تو وہ دیورنگ ٹریولنگ جو ہے وہ اس کو گود میں رکھ کے جو ہے نا اس کو آپریٹ کر سکیں اور اس کے لیے کسی ٹیبل اور فلیٹ سرفیس کی ضرورت نہیں ہے تو اس وجہ سے ایسے کمپیوٹر جو گود میں رکھ کے لیپ میں رکھ کے لیپ پہ رکھ کے آپریٹ کر سکیں اس لیے ہم اس کو لیپ ٹاپ کہتے ہیں تو یہ جو کمپیوٹر ہیں یہ سائز میں سمال ہوتے ہیں اس کمپیر ٹو دی ڈیسٹوپ اور گود میں رکھ کے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں پھر اس کی جو ہے نا وہ پاور کام ہوتی ہے یعنی اس کی پاور کا مطلب یہ ہے کہ یوزیز لیس پاور یعنی جتنے جو ڈیسٹوپ کمپیوٹر ہیں نا یہ پاور کا یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ الیکٹرسٹوپ کمپیوٹر ہیں نا وہ زیادہ بجلی کھینچتے ہیں زیادہ یونٹس کنزیوم کرتے ہیں لیکن جو لیپ ٹاپ ہے جو کمپیوٹر ہیں ان کی جو ہے نا وہ کم ان کی پاور یوٹلائزیشن ہے یعنی اس کی جو الیکٹرسٹوپ پاور کی کنزیمشن ہے اور یوز ہے وہ کم ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے اس کے اندر بیٹری سسٹم ہے وہ بیٹری جو ہے وہ اس پاور کو پریزرو کر لیتی ہے اور بعد میں آپ اسی بیٹری کے ذریعے جو ہے نا اس کو کافی دیر جو ہے وہ چار پانچ گھنٹے جو ہے نا وہ اس طرح سے مختلف آرز میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو اس لیے اس کی کم پاور ہے یہ کم پاور یوز کرتا ہے بجلی الیکٹرسٹوپ پاور جو ہے اس کمپیر ٹو دی ڈیسٹوپ اور اس کے اندر جو ہے نا وہ بیٹریز جو ہے نا وہ استعمال ہوتی ہیں اور یہ ڈیسٹوپ کمپیوٹر سے زیادہ ایکسپنسیو کمپیوٹر ہے اور اس کی کاسٹ جو ہے وہ ون تھوزنڈ ڈالر سے ٹو تھوزنڈ فائیو ہنڈر ڈالر تک ہوتی ہے میں نے آپ کو جسنا سے بتایا کہ عام طور پر کمپیوٹر کی جو پرائسز ہیں وہ ڈالر میں آتی ہیں اور پھر ہم اس کو روپیز میں کنورٹ کرتے ہیں تو لہٰذا اس کی ون تھوزنڈ سے ٹو تھوزنڈ فائیو ہنڈر ڈالر جو ہے وہ اس کی کاسٹ ہے اس کے بعد یہ دوسری جو کٹیگری ہے ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹر ہیں میں نے جسنا سے بتایا جس میں موبائلز وغیرہ آ جاتے ہیں کسی بھی موڈل کے وہ سارے ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹرز میں ہیں ان کو ہم پام ٹاپ کمپیوٹرز بھی کہتے ہیں کیونکہ پام کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ اس ہاتھ کی اتھیلی کو ہم پام کہتے ہیں تو ایسے کمپیوٹرز جو ہاتھ میں آسانی سے ہولڈ کر کے ہم اس کو آپریٹ کر سکیں اس لئے ہم اس کو پام ٹاپ کمپیوٹرز کہتے ہیں اور یہ کمپیوٹرز جو ہیں وہ ایزیلی یوزر کے ہینڈ میں فٹ ہو جاتے ہیں اس کی سمال سکرین ہے سمال کی بورڈ ہے سمال کی پیڈ ہے اور اکثر موبائلز ایسے ہیں جن کے ساتھ وہ ایک بالپوائنٹ پین استعمال ہوتے ہیں جس کو ہم سٹائلس کہتے ہیں جس کے ذریعے وہ ڈیٹا جو ہے نا وہ ٹچ کرتے ہیں اور ڈیٹا انٹر کرتے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ ایسے ہینڈ ہیلڈ یعنی کچھ ایسے بھی ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹرز ایسے ہیں جو کہ وایس انپوٹ کو سپورٹ کرتے ہیں جیساں سے آپ موبائلز میں آپ دیکھیں واتس ایپ پہ آپ وایس کی ریکارڈنگ کر لیتے ہیں یعنی آپ کی وایس جو ہے وہ انپوٹ ہو رہی ہے اور اقلے تک جو ہے وہ ٹرانسفور ہو رہی ہے تو کئی ایسے جس میں اب انٹرنیٹ کی فصیلٹی نہیں ہے سم کا مطلب ہے یعنی اب تو میجورٹی ایسے موبائلز ہیں ایسے ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹرز ہیں جو کہ اس وایس انپوٹ کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن پہلے جو ہے نا وہ اس کا اتنا ٹرنڈ نہیں تھا لیکن اب جو ہے وہ کافی اس میں کمپیوٹرز ایسے ہو گئے ہیں تو ایسے یہ ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹرز میں یہ اس کی ہے کہ ایک تو ہم اس کو پاوم ٹاپ کمپیوٹرز کہتے ہیں دوسرا یوزر کے ہینڈ میں ایزیلی فٹ ہو جاتے ہیں سمال سکرین اور سمال کی بورڈ ہے اس کے ساتھ ہم سٹائلیس یوز کرتے ہیں جس کے ذریعے ہم ڈیٹا انپوٹ کرتے ہیں اور ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹرز میں وایس انپوٹ کو بھی یہ سپورٹ کرتا ہے اور وایس جو ہے وہ انپوٹ ہو سکتی ہے یہ میں نے اس کا اس کو آپ کے یہ جو ٹائپس اور پرسنل کمپیوٹرز ہیں اس کے اس کیٹیگریز کو کہ کس کی کیا کیٹیگری ہے اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو ذرا کلیر کرنے کے لیے میں نے یہ ایک موڈل سا بنایا ایک چھوٹے سی شیپس ہی بنائی ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کس کی کیا ٹائپ ہے میں نے آپ کو جسنا سے بتایا کہ پرسنل کمپیوٹر وہ اس کی ٹو ٹائپس ہیں ایک ڈیسٹوپ اور ایک پورٹیبل میں نے بتایا کہ اس کو آسانی سے موڈ نہیں کر سکتے پورٹیبل کو ہم موڈ کر سکتے ہیں پورٹیبل کی آگے سے فردر ٹو ٹائپس ہیں ایک نوٹ بک ہے اور ایک ہینڈ ہیلڈ ہے نوٹ بک جو ہے وہ لیپ ٹاپ کی شکل میں یعنی نوٹ بک کی شکل میں ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ہینڈ ہیلڈ جو ہے وہ ایزیلی اس کو ہم پارم ٹاپ کمپیوٹرز بھی کہتے ہیں اور ایزیلی جو ہے نا وہ ہاتھ کی تھیلی میں جو ہے نا اس کو ہم آسانی سے اس کو ہولڈ کر سکتے تو یہ یہ ساری ابھی تک ہم نے اس کو پرسنل کمپیوٹرز کو ہم نے ڈسکس کی ہے جس کو ہم مائکرو کمپیوٹر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو مائکرو کمپیوٹر اور پرسنل کمپیوٹر it is the same thing تو یہ فردر پرسنل کمپیوٹرز کی جو ہے نا وہ کٹیگریز ہیں جو ابھی تک ہم نے اس کو ڈسکس کی ہیں اس کے بعد جو کلاسیفیکیشن میں کلاسیفیکیشن میں جو دوسری کٹیگری ہے جو ہے نا وہ منی کمپیوٹرز ہیں ٹھیک ہے نا یعنی کلاسیفیکیشن آف کمپیوٹرز میں میں نے آپ کو فائیو کٹیگریز بتائی ہیں کہ ایک جو ہے وہ مائکرو کمپیوٹرز ہیں منی ہیں مین فریم ہیں سوپر ہے اور امبیڈیڈ ہے یہ پانچ کٹیگریز ہیں فرسٹ ہم نے مائکرو یا جس کو ہم پی سی کہتے ہیں وہ ہم نے ڈسکس کر لی ہے اور اس کے بعد اب جو ہے وہ دوسری جو ہے وہ کہہ ہے منی کمپیوٹرز منی کمپیوٹرز جو ہیں یہ پرسنل کمپیوٹر یعنی مائکرو کمپیوٹرز سے سائز میں بڑے بھی ہیں اور زیادہ پاورفول ہیں ٹھیک ہے یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پی سی کو ہم گھروں میں آفسز وغیرہ میں استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ سسٹم ہے آپ کسی جگہ پہ بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو منی مین فریم اور سوپر ہے نا ان کو ہم یہ زیادہ بڑے سائز کے بھی ہیں اور زیادہ پاورفول بھی ہیں اس لیے ہم ان سسٹمز کو گھروں میں استعمال نہیں کر سکتے گھروں میں استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایز اے بڑی بڑی آرگنائزیشن میں یا ملٹی نیشنل کامپنیز میں یہ ایز اے سرور کے طور پہ میں نے اور آپ کو اس کا کونسیپٹ بتایا سرور کا کہ سرور جو ہے وہ کسی بھی ادارے کے اندر مین پاورفول سسٹم ہوتا ہے جو کہ باقی تمام ٹرمینلز کو کنٹرول کرتا ہے اور جتنے بھی ٹرمینلز ہوتے ہیں وہ اس مین سرور کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور کنیکٹڈ ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ تاکہ یہ جو سرور ہے وہ باقی تمام ٹرمینلز کو کنٹرول کر سکے اور موسٹلی ڈیوائسز جو ہے نا وہ سرور کے شیئر کرے تاکہ اپنے ایکسپینسز جو ہیں وہ ریڈیوز کر سکے جس طرح سے میں نے آپ کو ایکزمپل اس کی بتائی ہے کہ ہم موسٹلی آرگنیزیشنز میں پرنٹر جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ بینکس میں جس طرح سے بتایا میں نے آپ کو کہ پرنٹر جو ہے وہ ہمیں ہر سسٹم کے ساتھ ہر ٹرمینل کے ساتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے ہم ایک ہی پرنٹر جو ہے وہ آپ مین سرور کے ساتھ لگا دیں تو وہ سارے کمپیوٹرز میں سارے ٹرمینلز میں جو سرور کے انڈر مینجمنٹ اور انڈر آپزرویشن جو سسٹمز کنیکٹیڈ ہیں جس کے ساتھ وہ سارے ٹرمینلز کلاتے ہیں ان کو ہم پی سی نہیں کہتے ٹھیک ہے نا پی سی اور میں نے ٹرمینل میں میں نے آپ کو مین ڈیفرنس بتایا کہ پی سی جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ سسٹم ہے جو کسی دوسرے سسٹم کے ساتھ اپنے جو ہے وہ شیئر نہیں کر رہا کوئی چیز کوئی ڈیوائس شیئر نہیں کر رہا اور اس کو کوئی دوسرا کنٹرول نہیں کار رہا سسٹم جو ہے لیکن ٹرمینل جو ہے اس کو مین سرور ہمیشہ کنٹرول کرتا ہے اور وہ مین سرور کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوتا ہے اور وہ موسٹلی ڈیوائس جو ہے وہ اپنے مین سرور کے ساتھ شیئر کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو پرنٹر بھی شیئر ہو جاتا ہے اسی طرح یہ جو انٹرنیٹ کلاب ہے انٹرنیٹ کلاب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثلا جتنے بھی کمپیوٹرز جو انٹرنیٹ پہ کنیکٹیڈ ہوتے ہیں وہ ہر کمپیوٹر میں میں نے جساں سے بتایا کہ موڈم نہیں ہوتا موڈم کے بغیرے تو انٹرنیٹ چلتا ہی نہیں ہے تو اب اگر سرور اور کلائنٹ کی یہ جو ٹرمینل کی فیسیلٹی نہ ہوتی اس کو آپس میں لنک کرنے کی فیسیلٹی نہ ہوتی اپنے ایکسپینسز ریڈیوز کرنے کی فیسیلٹی نہ ہوتی تو کیا ہونا تھا کہ ہمیں ہر کمپیوٹر کے ساتھ اس کے اندر انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ موڈم لگانے پڑھنے تھے اس سے لے کیا کرتے ہیں کہ جو ایک مین سرور بنا لیتے ہیں اور باقی سارے کلائنٹس بنا لیتے ہیں وہ جو ٹرمینلز ہیں کیونکہ ٹرمینل کو ہم کلائنٹس بھی کہتے ہیں تو میں اس لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں تو جو ٹرمینل ہیں یا کلائنٹس ہیں ان کو مین سرور کے ساتھ یعنی وہ جو انٹرنیٹ کلپ والے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہاں پہ اپنے ایکسپینسز کو ریڈیوز کرنے کے لیے ایک سرور بنا لیتے ہیں اور باقی سارے کلائنٹس یا ٹرمینلز ٹھیک ہے نا اب وہ ایک ہی پاور فور موڈم جو ہے وہ میں نے جساں سے بتایا کہ وہ مین سرور کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں اور وہ اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ ہر کمپیوٹر کے اندر موڈم لگانے کی ان کو ضرورت نہیں پڑتی وہ ایک ہی اور ایک ہی کنیکشن ہر کمپیوٹر کے لیے ٹرمینلز ہیں تو یہ جو بات میں یہ کر رہا تھا کہ منی کمپیوٹرز جو ہیں وہ منی کمپیوٹرز جو ہے نا یہ اب گھروں میں منی مین فریم اور سپر یہ تینوں کمپیوٹرز جو ہے نا وہ چونکہ پاورفل ہوتے ہیں سائز میں بڑے بھی ہوتے ہیں ان کی پروسیسنگ سپیڈ بھی زیادہ ہوتی ہے ان کی پاور بھی زیادہ ہوتی ہے لہٰذا یہ گھروں میں استعمال نہیں ہوتے بلکہ ان کو ہم ملٹی نیشنل کامپنیز میں اورگنائزیشنز میں اداروں میں بینکس وغیرہ میں یہ ان کمپیوٹرز کو ہم استعمال کرتے ہیں ایز سرور کے طور پہ اور ان کے ساتھ مختلف ٹرمینلز کو ہم لنک کرتے ہیں تو اس لیے یہ منی کمپیوٹر جو ہے یہ اس کا فرس پوائنٹ یہ ہے کہ منی کمپیوٹر جو ہے یہ پرسنل کمپیوٹرز سے زیادہ پاورفل بھی ہوتا ہے اور زیادہ سائز میں بڑا بھی ہوتا ہے اور یہ سسٹم جو ہیں جن کو ہم سرورز کہتے ہیں یہ جو ہے یہ منی کمپیوٹرز جو ہیں یہ نائنٹین سکسٹیز میں انٹروڈیوز کیے گئے اب عام کمپیوٹر کے اندر یہ جو پرسنل کمپیوٹر ہے اس میں ایک پروسیسر عام طور پر لگا ہوتا ہے ایک پروسیسر جس کو ہم سی پی او بھی کہتے ہیں پروسیسر کا دوسرا نام سی پی او ہے میں نے آپ کو جس طرح سے پہلے بتایا کہ وہ جو کیبنٹ ہے وہ جو کیس ہے اس کو سی پی او نہیں آئندہ سے کہنا وہ سسٹم یونٹ ہے اس کو ہم سسٹم کیبنٹ بھی کہہ سکتے ہیں جو سی پی او ہے یہ پروسیسر کا دوسرا نام ہے اس کو ہم سنٹرل پروسیسنگ یونٹ کہتے ہیں کیونکہ کمپیوٹر کے اندر جتنی بھی پروسیسنگ ہے وہ سارا جو ہے نا یہ پروسیسر کرتا ہے اس لئے ہم اس کو پروسیسر جو ہے نا وہ سی پی او بھی کہہ سکتے ہیں تو عام جو پرسنل کمپیوٹر ہے اس میں عام طور پر ایک ہی سی پیو یعنی ایک ہی پروسیسر لگا ہوتا ہے لیکن جو منی کمپیوٹرز ہیں وہ سٹارٹ ہی ٹو سے کم از کم اس کے اندر دو پروسیسر لگے ہوتے ہیں اب آپ دیکھ لیں کہ کتنی اس کی سپیڈ ہوگی کہ اس میں میں یہ اٹ لیسٹ بتا رہا ہوں یہ نہیں ہے کہ دو ہی ہیں بلکہ دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں چار پانچ شے جتنے بھی ہیں یعنی ٹو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن اٹ لیسٹ جو ہے وہ ٹو پروسیسر جو ہیں وہ اس میں عام طور پر استعمال ہوتے ہیں اور یہ جو چونکہ پاورفل سسٹم ہے زیادہ سپیڈی ہے اس ویسے یہ ڈیسٹوپ کمپیوٹرز سے زیادہ ریلائبل ہے یعنی ایکوریٹ ہے اس کے ریزرٹز بھی ایکوریٹ ہے اور اس کا ہم میڈ رینج سرور بھی کہہ سکتے ہیں اس کا نام جو ہے وہ میڈ رینج سرور ہے کیونکہ یہ بہت بڑا سرور کے طور پر استعمال نہیں ہوتا بلکہ چھوٹے سائز کی یعنی یہ عام طور پر کیونکہ جو بڑے بڑے اداروں میں بہت بڑے اداروں میں جو ہیں نادرہ وغیرہ میں وہ سپر کمپیوٹرز ہیں مین فریم سسٹمز ہیں وہ بڑے سرورز ہیں لیکن جو چھوٹے لیول کی جو ارگنائزیشنز ہیں چھوٹے لیول کے جو ادارے ہیں جا گورنمنٹ اجنسیز ہیں ان میں یہ منی کمپیوٹر جو ہے وہ ایز سرور کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس لیے ہم اس کو میڈ رینج سرور کہتے ہیں اور یہ اس کی کاسٹ جو ہے ظاہرہ سرور کے طور پر استعمال ہو رہا ہے پاور زیادہ ہے مایکرو کمپیوٹر سے تو اس کی جو مایکرو کمپیوٹر سے اس کی کاسٹ بھی جو ہے نا وہ زیادہ ہے اور سیورل ہنڈرڈ کمپیوٹرز جو ہیں ایٹ دا سیم ٹائم یعنی سیورل ہنڈرڈ کمپیوٹرز جو ہیں وہ ایٹ دا سیم ٹائم اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں اس مین سرور کے ساتھ اور جن کو ہم ٹرمینلز کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی سیورل ہنڈرڈ ٹرمینلز ایٹ دا سیم ٹائم اس مین سرور کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے کنیکٹڈ ہو سکتے ہیں اس کے اندر کپیسٹی ہے وہ تو ہماری مرضی ہے کہ ہم کتنے اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں لیکن کئی سو ٹھیک ہے نا اس کے ساتھ ہم ٹرمینلز جو ہیں وہ ہم کونیکٹ کر سکتے ہیں اور جسنا سے میں نے بھی بتایا کہ سمال اور میڈیم سائز جو کامپنیز ہیں اور جو ادارے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ اس کو ایز سرور کے طور پر استعمال ہوتا ہے کیونکہ بہت بڑی ارگنیزیشنز نہیں جسنا بینکس ہیں وہ بڑے اداروں میں آتی ہیں جو نادرا وغیرہ ہیں یا پی ای ای سسٹم ہیں وہ بڑے اداروں میں آتا ہے ٹھیک ہے نا موسمیات میں موسم کے حوالے سے وہ بڑے اداروں میں آتا ہے لیکن جو سمال سائز جو کامپنیز ہیں ادارے ہیں کامپنیز ہیں کوئی بزنس سینٹرز ہیں ان میں یہ اس کو ہم سرور کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور اس کی اب دیکھیں ڈیسٹراب کمپیوٹر میں ڈیسٹراب کمپیوٹرز میں اگر اس کی ایکزیمپلز پوچھا جائے کہ جی پرسنل یا مایکرو کمپیوٹرز کی ایکزیمپلز کے ہیں تو اس میں کیا ہوگا اس میں لیپ ٹاپ موبائلز لیپ ٹاپ اور یہ جو آپ کے دوسرے سسٹمز ہیں ٹیبز وغیرہ یہ ایکزیمپلز ہیں مایکرو یا پرسنل کمپیوٹرز کی لیکن اب آپ دیکھیں اس میں پینٹیوم بان پی ٹو پی ٹری پی فور یعنی یہ سارے ڈیفرنٹ اسی طرح یہ جو آپ سسٹمز کہتے ہیں پینٹیوم وان ہے سسٹم یہ پی ٹو ہے پی ٹری ہے پی فور ہے ٹھیک ہے نا پی فور ہے تو یہ بسیکلی جو ہے نا یہ کمپیوٹر کے نام نہیں ہوتے اصل میں جو ہر کمپیوٹر جو ہے وہ اپنے پروسیسر کے موڈل سے جانا جاتا ہے مثلا جس سسٹم کو ہم پینٹیوم وان کہہ رہے ہیں اس کا نام پینٹیوم وان نہیں ہے بلکہ اس کے اندر جو پروسیسر لگا ہوا ہے اس کا موڈل پی وان ہے پینٹیوم وان ہے جس کو ہم پی ٹو کہہ رہے ہیں یا پی تھری کہہ رہے ہیں تو ان کے اندر جو پروسیسر اور سی پی او یوز ہو رہے ہیں ان کے موڈلز پی ٹو ہیں یا پی تھری ہیں تو ہر کمپیوٹر جو ہے وہ اپنے پروسیسر کے موڈل سے جانا جاتا ہے اور اسی سے اس کا نام رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے نا جس سسٹم کے اندر پی فور پروسیسر ہے اس کو ہم پینٹیم فور کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس طرح سے مختلف سسٹمز ہیں اور میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ ہر کمپیوٹر جو ہے وہ اپنے پروسیسر کے موڈل سے جانا جاتا ہے تو جس طرح سے مایکرو کمپیوٹرز میں یا پرسنل کمپیوٹرز میں پینٹیم ون پینٹیم ٹو پینٹیم تھری یہ اگزیمپلز ہیں اسی طرح مینی کمپیوٹرز میں پرائیم ڈبل نائن ڈبل فائیو یہ موڈل ہے اس کا اے ایس فور ہنڈرڈ یا ایچ پی تھری تھوزنڈ ایچ پی کے تھری تھوزنڈ یہ جتنے بھی سسٹمز ہیں یہ دیز آر دی اگزیمپلز آف دی مینی کمپیوٹرز تو آج ہم نے مایکرو کمپیوٹرز یعنی پرسنل کمپیوٹرز اس کی فردر کیٹیگریز اور مینی کمپیوٹرز تک ہم نے اس کو ایکسپلین کی ہے اس کو آپ نے آج اچھی طرح اس کو ریوائز کر لینا ہے ابھی یہ کلاسیفیکشن والا ٹاپک جو ہے وہ چل رہا ہے ابھی اس کو کانٹینیو کر رہے ہیں ہم اس کو فردر جو ہے وہ آگے سے اس کی جو کیٹیگریز ہیں تین کیٹیگریز ابھی رہتی ہیں جو ہے وہ مین فریم سپر اور امبیڈڈ ٹھیک ہے نا تو اس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ہے وہ کلاس میں نیکسٹ پیرڈ میں ہم جو ہے نا وہ ڈسکس کریں گے تو آپ اس کو ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اس کو ضرور روائز کر لی جائے گا ٹھیک ہے نا اور اس کو پینڈنگ نہیں چھوڑنا اس کو تو اس کے بعد اگر کوئی کوسٹن ہوا یا کوئی پرابلم ہوئی تو آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں وہ پھر انشاءاللہ میں آپ کو اس کا کوسٹن کا آنسر میں دے دوں گا اوکی ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے